موسیقی آج کی ریزی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن وائٹ بریانی کی اورجینل ریسپی بلکل ریسٹرون سٹائل ریسپی تو ریسپی کو فل وچ کریں اور دیکھیں کی طرح سے بناتی ہوں میں چکن وائٹ بریانی بڑی ہی یمی مزیدار سی السلام علیکم میتو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن وائٹ بریانی کی تو ریسپی بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو پریس کر دیں اسے کیا ہوگا میری ہن نئے آنے والی ویڈیو کا نورڈیفین سب سے پہلے آپ کی پاس پہنچ جائے گا جو بالکل فری ہے تو پلیس ویڈیو کو فل وچ کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ان سبسکرائب مت کریے گا تو چلیں ریسپی کی طرح چلتے ہیں تو یہاں میں نے ڈیڑھ کلو لیا ہے چکن اس کو دھوکی اچھ سے ساف کر لیا ہے ساتھ ہی لیا ہے میں نے گرم مسارہ جس میں لیا ہے میں نے ون ٹیب سپون سابود دھنیا ون ٹیب سپون سونف تین چار عدد دارچینی کے ٹکڑے لیا ہے تین عدد بادیان کے پھول لیا ہے تین عدد بڑی لائچی لیا ہے تین پاس ٹیس پات کے پتے لیا ہے ون ٹیب سپون زیرا ہاں ٹیب سپون سابود والی جو گول کاری مرچو تھی وہ اور چار سے پانچ ادار لگ لی ہیں اور یہاں میں نے پندر عدد ہری مرچوں کو پیس لیا تھا تیس والی ہری مرچیں ہیں تو میں نے پندر عدد لی تھی دھائی ٹیب سپون میں اپس لساندر ہری مرچ کا پیسٹ ہے چار عدد دارمیانے سائز کے میں نے لیا تھے ٹماٹر چار عدد ہی میں نے لی تھی پیاس درمیانے سائز کی تھی یہاں میں نے لیا ہے لیمو دھنیا پدینہ ہری مرچ اور ٹماٹر اور ساتھ ہی یہاں جائے گا نمک اور وائٹ پیسی ہوئی مرچ یعنی جیسے کالی مرچ ہوتی ہے پیسی ہوئی ایسے ہی وائٹ والی پیسی ہوئی مرچ ہے یہ تمام بسارے جائیں گے اس بریانی کے اندر تو یہاں ہم نے ہاف کپ اوئل ڈالنا ہے تو یہاں میں نے ہاف کپ اوئل ڈال دیا ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں ٹکن وائٹ بریانی یہاں میں چامل کو بائل کرنے کی نہیں ڈالا ہے پانی کے اندر وائٹ سرکہ وائٹ وینیگر اسے چامل کھلا کھلا بنتا ہے اور نمک ڈالا ہے میں نے ٹو ٹی بسپون ساتھ ہی میں نے اس اوئل کے اندر ڈال دیا ہے ثابت گرم مسالہ تو یہاں میں بنا رہے ہوں ڈیڑھ کلو سیلہ چامل اور ڈیڑھ کلو چکن کی وائٹ بریانی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ مسالہ کو کر سکتے ہیں ریسپی کو کم زیادہ کر کے بنا سکتے ہیں تو یہاں جی ہم نے پیاس کو برون نہیں کرنا کوئی کلر نہیں دینا بس ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے میں نے گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ڈال دی ہے پیاس اب پیاس ہمارا ہو گیا ہے سوفٹ اب اس ٹیم پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاری مرچ اور لسندر کا پیسٹ تو یہاں میں نے تیز والی ہاری مرچے لیتی پندرہ دک اگر آپ کو مرچے کم پسند ہے تو آپ مرچوں کی کونٹیٹی کم کر دیے گا ساتھی ڈالا ہے میں نے ڈائی ڈیبل سپون لسندر کا پیسٹ تو یہ بھی اس کے اندر گیا اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے ٹاماتر تو یہاں ریسپی کو پلیز فل ہوج کریے گا اور جو میرے چینل پر پہلے سے ہی میسے سپرائیبر ہیں ان کا دل سے شکریہ تو یہاں میں نے شامل کر دیے ہیں ٹاماتر جو میں نے چارہ دکھ لیے تھے درمیانے سائز کے اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو ہم نے نمک اور جو ہے وائٹ والی مرچ لی تھی وہ اس کے اندر کوئی ریڈ مرچ نہیں جائے گی کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن وائٹ بریانی نمک اور پسی ہوئی وائٹ مرچ میں نے اس میں ڈال دی ہے تو یہاں جی ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور بھوننے بعد اس کے اندر شامل کرنی ہے چکن تو یہ آپ کو دیکھنے میں وائٹ لگے گی لیکن اس کے اندر مرچ مسالے بلکل پورفیکٹ ہوں گے آپ میرے ریسیبی میرے طریقے سے بنائیں گی تو آپ کی ریسیبی بلکل پورفیکٹ بنے گی تو یہاں جی ہم نے اس کے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس ٹیم پہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چکن چکن کو بھی میں نے اچھے سے دھو کر اس کا پانی ڈرین کر لیا تھا تو یہاں میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر ڈیڑھ کلو چکن اور چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور پھر اس کو کبل لگا کر پکنے رکھ دیں گے تو یہاں جی ہم چکن میں پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمارا چکن چھوٹا ہے یا اگر آپ کا چکن بڑا ہو کیونکہ جو بڑے چکن ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا گلانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن جو چھوٹے چکن ہوتے ہیں وہ آرام سے گل جاتے ہیں ٹاماتر کے پانی میں اور چکن کا اپنا پانی ہوتا ہے جسے ہم دھووتے ہیں تو اس میں پانی وہ سوک کر لیتا ہے تو اسی کے اندر یہ چکن اچھے سے گل جائے گا تو یہاں جی ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس کو کول لگا کے پکنے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو تب تک پکیں گے جب تک جو ہے ہماری چکن کا جو ہے پانی ڈرائی ہونے لگ جائے گا یہاں ہمارا پانی بھی بوائل ہو رہا ہے تو یہاں اس کو جو ہم نے دوبارہ کول لگا دیا یہاں جو ہے ہماری چکن میں سے اچھا خاصا پانی نکل گیا تھا اب ہم کیا کریں گے اس کی اچھے سے کریں گے بنائی اور بنائی کر لیے اور چامل بھی میرے اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں تو یہاں ہم جا کر رہے ہیں جس پین کے اندر ہمیں چامل بوائل کرے تھے اسی پین کے اندر ہم ڈال دیں گے ہاف چکن یعنی کہ پوری چکن نہیں ڈالیں گے ہم ہاف چکن ڈالیں گے یعنی کہ آدھی کونٹیٹی ہم ڈال دیں گے اس پین کے یا پتیلی کے جو تلہ ہوتا ہے اس کے اوپر اور فیس کے اوپر ہم ڈالیں گے رائز تو بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اس بریانی کی اس کو آپ ضرور ٹرائی کرئے گا بہت ہی یمی اور مزیدار بنتی ہے چکن وائٹ بریانی آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں جی ہم نے چکن ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ڈال دیں ہیں دوبارہ سے رائز تو یہاں بن رہی ہے بڑی مزیدار سی ٹوٹل تین کلو کی چکن وائٹ بریانی تو یہاں جی ہم نے ہاف کونٹیٹی ڈال دی ہے چامل کی آپ اس کے اوپر دوبارہ سے جو ہے ہم ڈالیں گے چکن اس سے پہلے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گانش کریں گے ہری میٹ جو ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی ٹماٹر دھنیا پودینہ اور لیمو اس ٹیمپ پہ آپ اس کو لیمو کی جگہ آپ ایملی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایملی پسند نہیں ہے تو میں نے اس میں شامل کر دی ہے لیمو تو یہاں جی ہم نے لیمو ہری میچ ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اس میں کوئی کلر نہیں جاتا اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اور جو باقی کا ہمارا چکن تھا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے ہم ڈال دیں گے اپنے رائز تو یہاں جی ہم نے اس کو پھیلا دینا ہے سپون کے مطل سے اب بقایا جو رائز تھے ہمارے ہاف وہ اس میں شامل کر کر اس کے اوپر دوبارہ سے ہم ترسی گانش کریں گے پھر ہم اس کو رکھ دیں گے دم پر تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنا فیک پر میرے ساتھ کومنٹ میں ضرور شیئر کریے گا امید ہے میری ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہوں گے اگر ریسیپی میری اچھی لگتی ہے تو فرینڈ اور فیملی شیئر کریں اور نگھت کی ریسیپی کے ساتھ جڑے رہیں تو یہاں جی میرے چینل پر جو نئے ویورس آ رہے ہیں ان سے بھی ایک گزارش ہے اگر آپ نے چینل پر آتے ہیں پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے تفاہ ہوتا ہے انام ہوتا ہے تو یہاں جی ہم نے ڈال دیا اس پہ ہری ملچے پودینہ ہرہ دھنیا آوٹا مارٹر پھر ہم اس کو رکھ دیں گے دم پر تو ہماری جو ہے پندرہ منٹ بعد بریانی جو ہے جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو جائے گی تو چکن وائٹ بریانی جو ہے پلاؤ سے بلکل مختلف ہے اس کو دیکھ کے آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ پلاؤ بن رہا ہے اس کو جب آپ بنائیں گے اور کھائیں گے تو اس کی سیم خوشبو سیم ذائقہ بلکل بریانی کا ہوگا تو یہاں جی ہم نے لگا دیا اس کو دم تو یہاں پندرہ منٹ اس کو دم لگائیں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کو دش آؤٹ تو یہاں جی ہم نے لیا ہے ہاف بول جو ہے دہی اس کے اندر ہم نے ہاف دیو سپون ڈال دیا ہے رائتہ پوڈر اس رائتہ پوڈر کی بھی ریسی بھی میرے چین پر مجود ہے یہاں ڈال دیا ہم نے ون ٹی سپون نمک اور اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے تو اس وائٹ چکن بریانی کے ساتھ یہ رائتہ بڑا ہی مزیدار لگتا ہے اس کو بلکل میری طرح سے آپ سرف کریں گے تو بھکھانے والے جو ہے آپ سے بار بار یہی بریانی بنوائیں گے تو یہاں جی ہمارا دم اچھے سے لگ چکا ہے چانوال پر پندرہ میٹ اب اس کو ہلکا سا مکس کریں گے دیکھیں چانوال بلکل کھلا کھلا ہے بلکل پورفیکٹ ہے اور پڑی ہی پیاری سی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے پورا گھر میں ہے کرائیز بریانی کی خوشبو سے تو یہاں جی ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ تو یہاں ہم نے اچھے سے اس کو کر لینا ہے مکس بلکل ہلکے حاصل کرنا ہے تو یہاں جو ہے ہم نے کر لیا اس کو ڈیش آؤٹ سرونگ پلیٹ میں نکال لیا ہے دیکھیں کتنی مزیدار سی وائٹ چکن بریانی بن کر تیار ہے اس کو آپ رائتے کے ساتھ سرف کریں یقین جانے کھانے والے جو ہیں آپ سے تمام بریانیوں کو بنانا بھول جائیں گے اور آپ سے اسی بریانی کی فرمائش کریں گے تو اس ملیت کی ریسی پی کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں اور اپنے پیار بھرے کومنٹس میرے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور ویڈیو کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیو کو فل ووچ کریں تو یہاں جی یمی سی ہماری بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے آنے والے رمضانوں سے پہلے آپ اس کو بنائیں نہیں تو آپ اس کو افطاری کے ڈیمپ بھی بنا سکتے ہیں اور سیری کے ڈیمپ بھی سکتے ہیں بلکل زیادہ مسالے دار نہیں ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ